من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة بنی اسرائیل اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَكْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم باللسانی افقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں پہلی آیت اس میں استعمال ہونے والے الفاظ ان پہ آپ غور کریں گے اور پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس پوری آیت کو گرمیٹیکلی انیلائز کر سکیں گے انشاءاللہ اِنَّا حَازَ الْقُرْآنَ حَازَ الْقُرْآنَ یہ قرآن آپ کا مرکب اشاری جو ہم پڑھ رہے ہیں اب حَازَ الْقُرْآنَ یہ کس ارابی حالت میں استعمال ہوا ہے حالتِ نصب میں اور پتہ آپ کو کہاں سے چل رہا ہے الْقُرْآنَ سے مشارن لے سے اس لیے کہ آپ کا جو اشارہ ہے واحد کا وہ مبنی اشارہ ہے حَازَ اور مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا اسم جو تینوں ارابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو حَازَ حالتِ رفعہ میں بھی حَازَ نصب میں بھی حَازَ اور جر میں بھی حَازَ تو مرکب اشاری میں آپ کو اراب کا پتہ چلے گا مشارن لے سے تو حَازَ الْقُرْآنَ تو یہاں پر الْقُرْآنَ حَالتِ نصب میں ہے تو اس لیے ہم کہیں گے یہاں پر جو اشارہ استعمال ہوا ہے وہ بھی حالتِ نصب میں ہی استعمال ہوا ہے کیونکہ مرکب اشاری آپ کا ایسا مرکب ناکس ہے جس میں اشارہ اور مشارن لے میں مطابقت ضروری ہے یعنی دونوں یا تو حالتِ رفع میں ہوں گے یا حالتِ نصب میں ہوں گے یا حالتِ جر میں ہوں گے تو یہاں پر دونوں حالتِ نصب میں ہیں تو اِنَّا حَازَ الْقُرْآنَ یقیناً یہ قرآن یَحْدِ دِکھاتا ہے لِلَّتِ ہِيَا أَقْوَم وہ راستہ وہ راہ جو بالکل سیدھی ہے اور کیا کرتا ہے یہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ اور یہ خوشخبری سناتا ہے الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَ کونسی ساونڈ ہے جمع مذکر سالم کی ساونڈ جمع مذکر سالم کی ساونڈ ہے اور جمع مذکر سالم کی جو ساونڈ ہیں حالتِ رفع اور نصب اور جر ان میں سے نصب اور جر والی ساونڈ ٹھیک ہے ابھی ابھی یہ کہیں گے کہ نصب یا جر والی ساونڈ ہے انشاءاللہ اللہ مزید آگے جائیں گے جب فیل پڑھیں گے آپ تو آپ اس وقت کنفرم کریں گے کہ یہ حالتِ نصب میں استعمال ہوا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ خوشخبری دیتا ہے خوشخبری سناتا ہے ان مومنوں کو اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَسْصَالِحَاتِ اَسْصَالِحَاتِ آتی جمع مونس سالم اور ارابی حالت حالتِ نصب یا جر کیونکہ اَسْصَالِحَاتُ یا اَسْصَالِحَاتِ اَسْصَالِحَاتِ تو حالتِ نصب یا جر ہے لیکن آگے جب آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کنفرم کریں گے کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ حالتِ نصب میں استعمال ہوا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ان مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں اور کیا خوشخبری سناتا ہے اَنَّا کے لَهُم ان کے لیے اَجْرَنْ قَبِیرَنْ اَجْرَنْ قَبِیرَنْ کونسا مرکب ہے مرکب ہے توصیفی اَجْرَنْ قَبِیرَنْ بہت بڑا عجر ایک ایسا عجر جو بہت بڑا ہے حالتِ نصب میں محصوب اور صفت دونوں استعمال ہوئے اس کے برعکس وَأَنَّا لَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عَذَابًا عَذَابًا عَلِيمًا عَذَابًا عَلِيمًا مرکب توصیفی ایک ایسا عذاب جو دردناک ہے تو یہ آیت نمبر یہ آپ کی آیت نمبر نو اور دس بلکل افتداء میں یہ دو آیات ہیں بڑی خوبصورت آیات ہیں اور الحمدللہ ہم اس قابل اب ہو گئے ہیں کہ پہلے ہم نے اسما کو پہچاننا شروع کیا تھا اب ہم مرکبات کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں تو مرکب توصیفی اور مرکب اشاری جو ہم نے پڑے ہیں وہ الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ پہچان رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بہنت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور اگنمانی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ وہ کلام آپ نے سمجھنا شروع کر دی ہے یہ ان لوگوں کی زبان ہے جو دوسروں کو گونگا کہتے تھے وہ عجمی کہتے تھے کہ انہیں بولنا نہیں آتا بولنا صرف ہمیں آتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بلکہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس زبان میں نازل کیا تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وہ جو سارے چھوڑے چھوڑے پوائنٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر علی فلام لگا دیتے ہیں کہ ہم پر نکال دیتے ہیں اور مانا میں کتنا فرق پولے آتے ہیں تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بس اللہ سے دعا کرتے رہے کہ ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر مرقب اشاری کی سب سے پہلے دیفنیشن آپ کے علمے ہونے جائے کہ مرقب اشاری کہتے ہیں مرقب اشاری ایسا مرقب ناکس ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں مرقب اشاری کے جو دو اجزاء ہیں وہ کون کون سے ہیں اسم اشارہ اور مشارن الہ مشارن الہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جائے ٹھیک ہے تو اشارہ اور مشارن الہ مل کر مرقب اشاری بناتے ہیں اور یہ جو عربی کنسٹرکشن ہے یہ اردو کنسٹرکشن کی طرح ہی ہے جس طرح اردو ترکیب میں اردو کنسٹرکشن میں اشارہ پہلے آتا ہے اور مشارن الہ بعد میں آتا ہے اس طرح عربی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اشارہ پہلے آ رہا ہے اور مشارن الہ بعد میں آ رہا ہے حازل کتاب مرقب شاری تو میں ایکزیمپلز بھی ابھی آپ کو فیلال مرقب شاری مرقب ناکس کی دوں گا پھر اس مرقب شاری کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے انشاءاللہ حازل کتاب کا درجمہ کیا ہے یہ کتاب ٹھیک ہو گیا یہ کتاب یہ حازل کتاب جو ہے یہ کنسٹرکشن آپ کی حالت رفع میں ہے ٹھیک ہے پتہ کہاں سے چل رہا ہے آپ کو مشارنلہ سے آپ کو اشارے سے پتہ نہیں چل رہا کیوں نہیں پتہ چل رہا میں بات کر چکا ہوں کہ آپ کے جو واحد کے اور جمع کے اسمائے اشارے ہیں وہ مبنی اسمائے اشارے ہیں لہٰذا وہ حالت رفع نصب جرمے ایک ہی شکل اختیار کیے رہیں گے اب حازل کتاب کی اگر میں حالت نصب بنانا چاہوں تو کیا بنے گی جی حازل کتابہ اب دیکھیں دونوں جگہ پر حازہ سیم ہے لیکن الکتاب جو ہے اس میں آپ کو اراب جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے الکتاب ہو ہے تو حالت رفع ہے الکتاب ہے تو حالت نصب ہے اور اگر یہی کنسٹرکشن ہم حالت جرمے لے کے آئے تو حازل کتابی ابھی ہمیں نہ تو نصب میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑی ہے اور نہ ہی جرمے استعمال کرنے کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے ہم نے چونکہ ابھی صرف جملہ اسمیہ پڑھا ہے اور جملہ اسمیہ میں جو اس کے دو اجزاء ہیں مبتدہ اور خبر ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں اس لئے ابھی ہمیں نصب اور جرم کی ضرورت نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کل جو اگلا مرقب شروع کریں گے اس میں آپ پہلی مرتبہ کسی اسم کے حالت جرمے جانے کی وجہ سیکھیں گے انشاءاللہ تو آہستہ آہستہ یہ سمق جو ہمارا بڑھے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ حازل کتابو حازل کتابہ اور حازل کتابی ان تینوں کنسٹرکشنز کا مطلب ایک ہی ہے ماشاءاللہ حازل کتابو کا درجمہ بھی یہ کتاب حازل کتابہ کا درجمہ بھی یہ کتاب اور حازل کتابی کا درجمہ بھی یہ کتابی ہے جی شاہ صاحب حازل کتابو یہ کتاب اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ دو کتابیں اور پھر ملاکر پڑھیں گے یہ دونوں کتابیں ہازانل کتابانی آپ کی کنسٹرکشن حالت رفع میں ہے حالت نصب میں کنسٹرکشن جو ہے وہ کیا ہوگی جی دانش اسماع اشارہ کے حوالے سے جو بات آپ نے ذہن میں لکھتی ہے وہ یہ کہ آپ کے واحد اور جمع کے اسماع اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہیں ٹھیک ہے واحد اور جمع کے اسماع اشارہ مبنی ہیں اور جو مصنع کے اسماع اشارہ ہیں وہ مورب ہیں دو ٹرمز استعمال ہوں گی آپ کے سامنے ایراب کے حوالے سے ایک ہوگی مورب اور ایک ہوگی مبنی مورب ہم اسے کہیں گے جو اپنی شکل چینج کرے گا جس میں ایرابی مختلف ایرابی حالتوں میں اس کی شکل چینج ہوگی اور جس میں شکل چینج نہیں ہوگی وہ مبنی کہلائے گا تو واحد اور جمع جو ہم آگے لکھیں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کے اسماع اشارہ جو ہیں وہ مبنی ہیں واحد اور جمع کے اور مصنع کے اسماع اشارہ جو ہیں وہ مورب ہیں یعنی ان میں ایرابی تبدیلی آئے گی لہٰذا ہازانی آنی ساؤنڈ آپ کی رفا ساؤنڈ ہے چاہے وہ اس میں شارہ میں آئے چاہے کسی بھی اس میں آئے نصب اور جرکی ساؤنڈ جو ہے وہ ہے ہازینی اور الکتاب بینی ہازینل کتاب بینی اور یہی حالت ایر کنسٹرکشن بھی ہے ٹھیک ہے وہ میں نہیں لکھ رہا ہازانل کتاب آنی کے بعد جی ڈوک ساؤنڈ آپ یہ کتاب ہے مرکب ناکس میں سے کنسٹرکشن بھی ہے ہازی ہل کتوب ہازی ہل کتوبو یہ کتاب ہے الکتوب جمع مطابقت ہونی چاہیے اشارہ بھی جمع کا آنا چاہیے قائدہ تو یہ ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ آپ کا مشارعہ ان علیہ غیر آقل کی جمع ہے لہٰذا غیر آقل کی جمع کے لئے ہم نے اشارہ جو ہے وہ واحد مونس استعمال کرنا ہے دو باتوں کی طرف اپنے دھیان دینا ہے ایک تو واحد استعمال کرنا ہے واحد اشارے یا تو ہازہ ہیں یا ہازہ ہی دو ہیں نا واحد کرنا ہے لیکن کونسا ان دونوں میں سے کرنا ہے مونس والا کرنا ہے تو اس لئے ہم نے اسے پڑھا جی ہازی ہل کتوبو یہ کتابیں ہازی ہل کتوبو حالت نصب میں کیا استعمال ہوگا گلزار صاحب ہازی ہل کتوبو حالت نصب میں کیا ہوگا ہازی ہل کتوب بہ ہازی ہل کتوبہ اور حالت جرمی ارسلان ہازی ہل کتوبی ہازی ہل کتوبی تو آپ دیکھیں اب آپ کو یہ اچھی طرح پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ واحد اسم جو ہوتا ہے آپ اس کا احراب کس طرح شو کرتے ہیں تینوں حالتوں میں واحد اسم اگر منصرف منصرف کی بات ہی ہم کر لیں واحد اسم آپ کا جو ہے منصرف اسم اس کا احراب آپ حالت رفع نصب جرمے حرکت سے شو کریں گے کلیر ہو گیا اس لئے آپ دیکھ لیں ہے حرکت سے شو ہو رہا ہے نا واحد اسم ہے الکتابو الکتابا الکتابی حرکت سے شو ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا جمع مقصر منصرف جو جمع مقصر ہے اس میں بھی احراب حرکت سے شو ہو گا یعنی واحد اسم کی طرح شو ہو گا الکتوبو الکتوبا الکتوبی کلیر ہو گیا اور مصنع میں احراب آپ کا ساؤن سے شو ہو گا رفع میں آنی ساؤن اور نصب اور جرمے اینی ساؤن الکتابانی الکتابینی آنی اور اینی یہ کتنی کیٹیکریز ہو گئی یہاں پہ خاص طور پر آج ہمیں موقع مل گیا آج کا دن اور مرکب اشاری میں گزارنے کا تو اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک یہ مزید پکے ہو جانے چاہیے تو واحد منصرف اسم جمع مکسر منصرف اسم اور مصنع یہ تین کیٹیکریز ہمارے سامنے آگئی ہیں اب کون کون سی رہ گئی ہیں جمع سالم مذکر اور جمع سالم موننس یہی رہ گئی ہیں نا اور واحد میں آپ موننس کا عراب جو ہے وہ وہ بھی یا جمع مکسر میں موننس کا عراب وہ بھی ہر کا صحیح ہوگا یعنی یہ مذکر کے ساتھ آپ اسے موننس کو بھی شامل کر لیں اب میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں وہ جو ہیں ہماری جمع سالم مذکر اور جمع سالم موننس حاز المسلمو اس کا مستنام کیا بنائیں گے حازان المسلمانی اور جمع اس کی کیا بنے گی ہا علائل مسلمون ٹھیک یہاں پر دیکھیں ہا علائی آ گیا اس لیے کہ اب جو جمع ہے وہ آقل کی جمع ہے اب وہ غیر آقل کی جمع نہیں ہے غیر آقل کی جمع ہوگی تو اشارہ واحد موننس بار بار باتیں بار بار باتیں وہی ہوں گی انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی تو حاز المسلمو حازان المسلمانی حالائل مسلمون جی حاز المسلمو حالت رفع میں ہے حالت نصف میں ہے حازل مسلمہ واحد اسم کا اعراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے واحد اسم کا اعراب کس سے شو کرنا ہے حرکت سے حازل مسلمہ اور حالت جرم میں حازل مسلمی مسنہ کے اعراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے نہیں مسنہ کے اعراب آپ نے ساؤن سے شو کرنا ہے تو حازان المسلمانی حالت نصف برجر میں کیا بن جائے گا یہ حازین مسلمینی حازین مسلمینی جربی اور جمع سال مذکر کا اعراب آپ نے حرکت سے شو کرنا ہے یا ساؤن سے ساؤن سے جمع سال مذکر کا اعراب ساؤن سے شو ہوگا اونہ اور اینہ دو ساؤن سے تو حالت نصف اور جرم میں کیا بن جائے گا ہا اولائل مسلمینہ ہا اولائل مسلمینہ نصف اور جرمیں یہی ہیں حاز المسلم کا مونس ارفان ساب ہا اولائل مسلمہ تو ماشاءاللہ ہازی ہل مسلمہ تو ہازی ہل مسلمہ تو اور ہازی ہل مسلمہ تو کا مسننہ آج ساب نہیں ہے ہا تانل مسلمہ تانی رفا میں رکھ رہے ہیں نا ابھی ہا تانل مسلمہ تانی اور جمع ہا اولائل المسلمات جمع سالم مونس کہہ راب ہرکت سے یا ساؤنڈ سے ساؤنڈ دو ساؤنڈ آتن اور آتن آتن رفا اور آتن نصف اور جرم تو ہا اولائل مسلمہ تو جی ہازی ہل مسلمہ تو حالت نصف میں کیا بنے گا جی آپ آپ کو بتا دیں میں جہاں بھی دیکھوں میں بہت دفعہ کوشش کر چکا ہوں اپنی آنکھیں ٹیسٹ کرواؤں کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید میری آنکھوں میں کوئی فرق ہے جس کی وجہ سے سپرونس کو یہ لگتا ہے کہ جسے میں دیکھ رہا ہوں اسے نہیں دیکھ رہا تو میں اکثر شیشے کے آگے کھڑا ہوں کہ بہت دفعہ چیک کرتا ہوں لیکن مجھے تو فرق نہیں محسوس ہوتا لیکن سٹوڈٹس کو کیوں فرق محسوس ہوتا ہے کہ ان کو نہیں بلکہ ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے نہیں ان سے دیکھ رہے ہیں تو اس لیے جس کو لگے وہ جواب دے دیا کریں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جی ہازہ المسلماتو نصب میں کیا بنے گا ہازہ المسلماتا واحد اسم کا عراب ہر کسے شو ہوگا واحد اسم کا عراب ہر کسے شو ہوگا ہازہ المسلماتا اور جر میں کیا ہوگا ہازہ المسلماتی مسنہ کا عراب ہر کسے یا ساؤن سے ساؤن سے ہاتان المسلماتانی نصب اور جرمی سیم اور جمع سالم مونس کا اعراب ساؤنڈ سے نصب بھی اور جرمی لے جی بتائیں آپ کیا رہ گیا پیچھے ساری یعنی جو اسماں کی جتنی possibilities ہو سکتی ہیں وہ ہم نے cover کر لیا نمداللہ اب یہ باتیں آپ اچھی طرح ان کو لکھ لیں ایک پیچ پر لکھ لیں یہ آپ کے بہت کام آئیں گی کہ جو اسم کی مختلف categories ہیں اسم اگر واحد ہے مذکر مونس ہے اور منصرف ہے واحد مذکر مونس منصرف جمع مقصر مذکر مونس منصرف واحد اسم اور جمع مقصر واحد اور جمع مقصر ٹھیک ہے اب وہ واحد ہو چاہے جمع مقصر ہو وہ مذکر ہو یا مونس ہو وہ مذکر ہو یا مونس ہو ہو منصرف ہو منصرف تو اعراب آپ نے کس طرح شو کرنا ہے حرکت کے ساتھ پیش زبر اور زیر بلکل آپ یہ انشاءاللہ ارفان صاحب کل آپ کے لئے کی بنا کے لے کے آئیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ تقسیم کریں گے تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جگہ انشاءاللہ کل آپ ایک ایک کوپی جو ارفان صاحب سے لے لیں مسنہ کا اعراب جو ہے وہ چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو اس کا اعراب آپ ساؤنڈ سے شو کریں گے دو ساؤنڈ ہیں آنی اور آئینی مونس میں تانی اور تینی ہو جائے گا کیونکہ مونس میں تا کی علامت عام طور پر لگتی ہے لیکن آنی ساؤنڈ اور آئینی ساؤنڈ ان کو پکا رکھیں گے کیونکہ مونس کی ایک علامت تا ہے باقی دو علامتیں جو ہیں وہ تا نہیں ہیں بلکہ ایک علف مقصورہ اور علف ممدود ہے اس پہ ہم آگے جا کے تفسیر سے انشاءاللہ بات کریں گے اب پیچھے کہہ رہا گیا جمع سالم مذکر اور جمع سالم مونس جمع سالم مذکر اور جمع سالم مونس جمع سالم مذکر میں اعراب آپ ساؤنڈ سے اونہ اینہ دو ساؤنڈ اونہ اور اینہ اور جمع سالم مونس میں دو ساؤنڈ آتن اور آتن کلیر ہو گیا جی نہیں جی اب انہی مرقبات کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چند ایکزمپلز میں آپ کو قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ سے پہچان کر رہا ہوں کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مرقب اشاری ہے یہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوئے جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی اِنَّا حَازَلْ قُرْآنَ اِنَّا حَازَلْ قُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمْ یہاں پر حازل قرآن مرقب اشاری استعمال ہوئے کس اعرابی حالت میں استعمال ہوئے حالت نصر میں استعمال ہوئے اس کی حالت رفع کیا ہوگی عرفان حازل قرآنو رفع ٹھیک ہے اور جر کیا ہوگی حازل قرآن نی کلیر ہو گیا حازل بیتی جر ٹھیک ہے حازل بیتی جر فَلْيَابُدُو رَبَّ حَازَلْ بَيْتِلَّذِيْءَةْ أَمَهُمْ ٹھیک ہے تو کنسٹرکشنز دیکھیں آپ کو پتہ جار رہی ہیں کہ یہاں پر یہ حالت جر کنسٹرکشن ہا رہی ہے حازل بلدو حالت رفع کیا ترجمہ کریں گے یہ شہر یہ شہر اب اگر میں یہاں پر یہ جو مشارن الی ہے اس کی صفت آگے لے آؤں اور وہ صفت لے آؤں ال امین تو اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا یہ پہلے دیکھیں حازل بلدو کا ترجمہ تھا یہ شہر اب ہم نے صفت بھی لگا دی تو اردو میں ہم صفت پہلے بولتے ہیں اس کے بعد محصوب بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ہم ترجمہ کریں گے یہ امن والا شہر کلی رہو گیا نا حازل بلدو الامین کس ارابی حالت میں حالت رفع میں حالت نصب میں کیا بنے گا حازل بلدو امین اور حالت جر میں کیا بنے گا حازل بلدو امین تو آپ کی سورت تین اس کو پڑھ کے دیکھ لیں وَتْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَازَلْ بَلَدِ الْأَمِینِ ٹھیک ہے یعنی اس امن والے شہر کی قسم یہ بھی الحمدللہ ہو گیا حازل حَازِهِ الْحَيَاتُ حَازِهِ الْحَيَاتُ یہ زندگی حیات زندگی ہوتی ہے نا حازل حیاتو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حاز ہی کیوں لگا ہے اس لئے کہ الحیاتو مولنہ صاحب کا حازل حیاتو یہ زندگی اب یہ جو زندگی ہے اس کی میں صفت لا رہا ہوں گے الحیات دنیا الْحَيَاتُ الدُنْيَا حَازِهِ الْحَيَاتُ الدُنْيَا یہ یہ دنیاوی زندگی ٹھیک ہم ہمارے ہاں اردو ماورے میں اس کو یہ دنیا کی زندگی بولایا تھا لیکن آپ جو اگلا مرقب میں ناکس پڑھیں گے وہ کعا کے کی والا مرقب ہوگا ٹھیک ہے اس لئے اس مرقب سے ہم فرق کر رہے ہیں کیونکہ اگلا مرقب میں سارے آپ کے کہا کے کی جلیں گے ٹھیک تو اس لئے ہم تجمعہ اس کا کر رہے ہیں پہلے صفت بولنا ہے نا ہم نے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی وَمَا حَازِهِ الْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا لَحْوُن وَلَعِب قواری مجید کی بہت خوبصورت آیت ہے اب دیکھیں حَازِهِ الْحَيَاتُ الدُنْيَا اس کو میں پورے مرقب اشاری کو بنانے لگا ہوں مبتدہ اس کو میں مبتدہ بنانا لہوں کہ یہ دنیاوی زندگی خبر لاروں میں لَحْوُن لَحْوَ خیل وَلَعِب خیل اور تماشا مہاورہ ہے قرآن کا خیل اور تماشا لَحْوُن وَلَعِب اور بعض جگہ پر قواری مجید میں لَحْوَن وَلَحْو بھی استعمال ہوا ہے تو یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے اب اس جملے کو دیکھیں قرآن مجید میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَحْوُن وَلَعِب اب آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں ماں لگ رہا ہے بیچ میں اِلَّا آ رہا ہے تو یہ ابھی آگیا ہے اس جملے میں اگر آپ کو جملہ سمجھ میں آگیا تو پھر انشاءاللہ اس میں مزید ایڈیشن ہوتی جائے گی انشاءاللہ تو بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی کہ وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَحْوُن وَلَعِب یہ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَاتَ لَحِيَ الْحَيَوَان اور وہ جو آخری گھر ہے آخرت کا گھر اخروی گھر وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَاتَ لَحِيَ الْحَيَوَان وہی حقیقی زندگی ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُون کاش یہ جانتے ہوتے تو قرآن مجید بار بار جو زور دیتا ہے وہی بتاتا ہے کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے لیکن ہم اس کھیل اور تماشا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے اس سے ہم پیچھے ڈال دیا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں کیونہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصود حدیث ہے اب چھوٹے چھوٹے جملے دیکھیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا مطاعن الدنیا مطاعن دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور پھر آپ نے فرمایا وَخَيْرُ مَتَائِهَا اور اس کی بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز اَلْمَرْعَتُ سَالِحَتُ کونسا مرقب ہے مرقب ہے توصیف اور دیکھیں اس حدیث میں سے اتنے الفاظ آپ کو آگئے الدنیا مطاعن مبتدہ خبر جملہ اس میں ہے دنیا مطاع فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وَخَيْرُ مَتَائِهَا اگلا مرقب پڑھیں گے تو یہ بھی اس میں کبر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس کی بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز اَلْمَرْعَتُ سَالِحَتُ نیک عورت ہے یعنی نائک بیوی ہے اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ یہاں پر جو بیٹھے میں اس میں آپ کی گھر والیوں کا کتنا کنٹریبیوشن ہے یعنی یہ ٹائم آپ آپے سب کیا کرنے آئے ہیں میں ادھر پیسے کمارے ہیں پیسے تو نہیں کمانے آئے نا یہاں یعنی یہ جو ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے کا پروگرام ہے آپ کا یہ آپ کہیں خرج کر کے پینٹنگ بھی سیکھی جا سکتی ہے اس میں انگلیج لینگ بھی سیکھی جا سکتی ہے جو آپ کے کام آئے گی اس میں آپ سائٹ بزنس کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈیشنز بڑھا سکتے ہیں کیوں تارک صاحب لیکن آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں اللہ کا کلام سمجھنے کے لئے اور اس میں یقیناً آپ کے گھر والی جو ہیں ان کا کنٹریبوشن ہے تو ان کی اس حوالے سے ضرور قدر کریں کیونکہ انہوں نے اس کا حل کر لیا ہے کہ ساتھ ہی لے کے آتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے سب کے لئے ممکن نہیں ہے بہرحال اور اس کے علاوہ دیکھیں ابھی کچھ اس میں ہماری کلاس میں ایسے بھی ہیں جو ابھی مجرد ہیں تو اس حوالے سے بھی دیکھیں تو ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کی ماں ٹھیک ہے واقعی اس وقت فیوچر کی پڑی ہوتی ہے ہر ایک کو کہ کس طرف جا رہے ہو نہ جا کے پڑھو کوئی کام کاج کرو کوئی یہ کرو تو واقعی ان لوگ کا بھی اس میں حصہ ہے اللہ تعالیٰ بس آسانی ہمارے لئے جو اس میں فرمائے چلے یہاں پر ایک سوال آگیا ہے کہ اب یہ جو ہے ہمارا یہ کون سا مرقب کہلائے گا دیکھیں جی حاضی آپ کا اشارہ ہے الحیاتو محصوف ہے اور الدنیا صفت ہے محصوف اور صفت مل کر یہ کیا بن گئے مشارون علیہ اب اشارہ اور مشارون علیہ مل کر کیا بن گئے مرقب اشاری ہاں جی یہ سوال ان کا بالکل جو ہے وہ جینوین ہے انہوں نے کہا جی یہ الدنیا الحیاتو تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ حالت رفع میں ہے تو یہ الدنیا یہ حالت رفع میں نہیں نظر آ رہا آپ اسے دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اینڈ پر علف آ رہا ہے اور یہ مبنی اس میں کیونکہ مبنی اسم وہ ہے جس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے اگر اس آخری حرق پر کوئی حرکت ہوتی نا پھر آپ کا سوال تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چکر ہو گیا یہ تو یہاں پیش ہے تو یہاں پر زبر کیسے آ گیا اب آخر میں علف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ایک مبنی اسم ہے دنیا 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 اور اس کو بھی یہ سوال ہوئے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو یہاں پر سمجھاتا ہے چلوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفات میں ایجیکٹیوز میں ہمارے جو ہم کمپیلیٹیو اور سپر لیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں انگریزی میں عربی زبان میں کمپیلیٹیو اور سپر لیٹیو ڈگری کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے اکبر ہو کے معنی کسی سے بڑا یا سب سے بڑا ٹھیک ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو کیا درجمہ اس کا کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اب وہ سب سے بڑا اس لئے نہیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے یعنی اس لفظ میں وہ سب سے اس بڑا یعنی وہ جو ہم کمپیلیٹیو کر رہے ہیں وہ مفہوم شامل ہے اکبر ہو کسی سے بڑا یا سب سے بڑا یعنی میں کہوں گا کہ زیدن اکبر ہو من حامدن زید حامد سے بڑا ہے یعنی ابھی کمپیریزن ہو گیا کلیر ہو گیا اور اگر میں کہوں کہ زیادہ بڑا ہے تو میں کہہ دوں گا زیدن اکبر ہو زیاد زیادہ بڑا ہے تو یہ سوالے سے استعمال ہوتا ہے تو اکبر ہو یہ مذکر ہے اور غیب ان صرف اس لفظ ہے اکبر کی جو مہنس آتی ہے وہ آتی ہے کبرا اب کبرا جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے یا کسی سے بڑی ہوگی یا سب سے بڑی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اکبر کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے اسغر اسغر اور اسغر کی مہنس کیا ہوگی سغرا اور یہ کبرا اور سغرا یہ مبنی اسما ہے تینوں ایرابی حالتوں میں ایک ہی رہیں گے احسن بلکل مذکر میں یہی وزن تھا احمر اسود ابید لیکن مہنس کا وزن جو ہے وہ ہمراو سعوداؤ مہنس کا وزن چینج تھا مذکر کا وزن سین تھا تو صفات میں احسن اچھا کسی سے اچھا یا زیادہ اچھا اور اس کی مہنس کیا ہوگی حسنہ اور یہ دیکھیں آپ ہمارے ہاں لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں اب دیکھیں نا اللہ زی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن اس نے یہ موت و زندگی کا سلسلہ کیوں بنایا تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ ایوکم احسن تمہیں کون زیادہ اچھا ہے عمل عمل کے لحاظ سے دیکھ عمل کے لحاظ سے اچھا اسی طرح عربی زبان میں ادنیو اسی وزن پہ میں لارہا ہوں ادنیو اب یہ آپ آگے جا کے رولز پڑھیں گے واو اور یا یہ دو حروف ہیں یہ جب کسی لفظ میں آ جاتے ہیں تو لفظ میں کچھ چینجز آتی ہیں واو اور یا دو حروف ہیں اس حوالے سے اس ادنیو اب دیکھیں نا ادنیو آپ کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو اس نے چینج کیا جائے گا اس میں کچھ قواعد لگتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے ادنیو تو ادنیو یہ مذکر لفظ ہے اب اس کا جو مونس آئے گا اسی وزن پہ وہ بنے گا دنیا ادنیو کا مونس دنیا اب اس دنیا کو ایسے لکھنے کی بجائے جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے جو رسم الخط ہے وہ کیا ہے دنیا تو وہ مبنی لفظ ہے ہاں جی اصل میں ہے نا ادنیو قریب ترین ٹھیک ہے قریب والی چیز یا حکیر چیز کیونکہ جو چیز قریب ہوتی ہے وہ حکیر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ گھر کی مرگی دال برابر والا جو محابلہ ہے وہ اسی وجہ سے نا تو دنیا اصل میں قریب ہے جلدی حاصل ہو جاتی ہے صحیح ہے نا اور آخرت کے مقابلے میں یہ حکیر ہے اس حوالے سے اس لفظ کو بھی سمجھ لیں آپ تو ادنہ اور دنیا یہ دو الفاظ جو ہیں وہ آپ کے اس حوالے سے آگئے جی میں آپ سے جملہ بولتا ہوں یہ دونوں کلم نئے ہیں پہلی بات آپ کہ یہ آپ نے حالت نصب میں یا جر میں کیوں بولا مبتدہ کی جگہ پر بول رہے ہیں مبتدہ کس حالت میں ہوتا ہے حالت رفا میں آپ ریویو کریں جی ماشاءاللہ یہ دونوں کلم مبتدہ بنا دیا ان کے بارے میں خبر دے رہا ہوں جدیدانی جدیدانی ہازان کلم جدیدانی جی یہ ہاں جی بلکل بلکل میں کہتا ہوں یہ دونوں کلم پرانے ہیں شابش چاہے کہ جلدی سے ایک جیسے جملے ہو جائیں ہازان جملہ لکھتا تھا ان کا بولاوہ پھر ماہرین سے ہاں اولائی سیاراتو جی جمیلہ تانی جمیلہ تو شابش شابش آپ ہیلپ کریں تھوڑی سے جمیلہ تن جمیلہ تو دیکھیں جمع آ گیا اور غیر آقل کی جمع ہے غیر آقل کی جمع کے لئے اشارہ کیا لگے گا واحد مونس تو ہاں اولائی نہیں لگے گا بلکہ یہاں پر لگ گیا ہازی سیارتو اب مبتداب کا مبتداب کا یہ ہے تو خبر جو ہے وہ غیر آقل کے لئے کہے گی وہ بھی واحد مونس آئے گی ہازی سیارتو جمیلہ تن اسے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے بلکل اسی طرح وہ بچے سوال پوچھتے ہیں اکثر چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں ان کے بڑے مزیدار سے سوال ہوتے ہیں وہ بچے نے مرتبہ پوچھا کہ ایک مرتبہ ہاتھی کے سامنے ہم نے بارہ کے لئے رکھے ہاتھی نے گیارہ کے لئے کھالی ایک کھلا نہیں کھایا مجھا اس کی بڑی مطلب پریشانی والی بات ہاتھی کے لئے بارہ کے لئے کچھ نہیں ہے تو گیارہ کھالی ایک نہ کھایا بہت دیر تک سوچنے کے بعد جواب جب نام بن پڑا تو جواب اچے نے دیا کہ جی وہ ایک کھلا جو تھا وہ پلاسٹک کا تھا اس کے بعد پھر پچے نے دوسرا سوال کیا کہ ہاتھی کے سامنے پھر میں نے بارہ کے لئے رکھے ہاتھی نے ایک کھلا بھی نکھایا بلکل سادہ جواب ہے جی بارہ کے بارہ کے لئے پلاسٹک ہے تھے اس نے کہا نہیں آپ کے ہاتھی پلاسٹک کا تھا تو اصل میں ایسے یہ چکر اب کبھی آپ کا کھلا پلاسٹک کا ہوگا کبھی ہاتھی پلاسٹک کا ہوگا تو پورا خیال رکھنا پڑے گا بہرحال اسی طرح کوشش کرتے کرتے سیدھے الحمدلہ جملے آپ کے ہو گئے ہیں اب جہاں پر یہ غیر آقل والا چکر ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ تھوڑی سی جو پریشانی کو ہم انشاءاللہ دور کرنے کو کوشش کریں گے لیں جی کال انشاءاللہ قرآن مجید کا اور احدیث کا اور عربی زبان کا سب سے خوبصورت اور دلچسپ مرکب ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تو کال بلکل مسنا کریں سبحانک اللہ ہم ابھی ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا وطوبہ لئے ہم انشاءاللہ